کیا ہے دیکھو دیکھو ہوتا کیا ہے زواجی زندگی مائلٹر ریلیشن جونسا ہے یہ رشتہ درس کیونٹ ایک کا رشتہ ہے یہ دیئے بغیر اس سے کمایا کچھ نہیں جا سکتا جیسے آپ اپنی بحث کو چارہ نہ ڈالو اور امید کرو وہ دودھ دے کیسے دے گی بحث چارہ کھائی گی تو دودھ دے گی یاد رکھو وہ تمام چیزیں جن کا تقاضہ آپ کرتے ہو وہ دینا شروع کر دو آسان نسخ ہے لوگ وہ انویسٹری نہیں کر رہے ہوتے محبت چاہتے ہیں محبت دینی رہے ہوتے کیونکہ یہ ایک عجیب بات ہے محبت محبت کو پیدا کرتی ہے تم کسی کو محبت دینی شروع کر دو اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی تم کسی کو کیر دینی شروع کر دو تم کسی کو روز آکے پوچھو کیا عال ہے تمہارا اس کو عادت پڑ جائے گی کہ کوئی میرا حال پوچھتا ہے تم کسی کو روز سلام کرنا شروع کر دو اچھے طریقے سے کہ سر السلام علیکم چاہتے نہ چاہتے اس کے دل میں سافٹ کارنرک پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تم کسی کی عزت کرو تم کسی کو بڑا محترم سمجھو کمال ہے جی آپ کتنے میری ڈی ریسپیکٹ فول ہیں پرابلم یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا آپ تقاضہ کرتے ہیں اپنے لائف پارڈنر سے آپ دیں آپ جب دیں گے تو جواب میں آپ کو وہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی ہمارا نچپ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ انویسٹ نہیں کرتے ہم بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں بینکوں پر انویسٹ کرتے ہیں کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں ہر چیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریلیشنشپ بھی انویسٹمنٹ ہے یہ بھی انویسٹ کیے بغیر اس سے ریٹان نہیں آتا یہ بھی وقت لگائے بغیر اس کا جواب نہیں آتا یہ کسی وقت کی مہنتیں ہوتی ہیں کسی وقت میں آپ نے کیش کرنی ہوتی ہیں اور یہ تمام وہ لوگ جو میرے سننے والے ہیں ان میں سے بڑے سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی میں تو بڑا کچھ کرنی ہے یا میں تو بڑا کچھ کرنا ہے میرا پارڈنر تھا نہیں حضور یاد رکھئے یہ فصل آرام سے کاٹنے والی ہے اس میں جلد بازی سے چیزیں نہیں کی جا سکتی ایک وقت ہوتا ہے صبر نہیں ہے نا آپ میں آپ کبھی ریلیشن کو جاندار نہیں بنا سکتے یہ ریلیشن اس کی مثال لے لو کہ زمین ہوتی ہے نا جی اس پر پانی گرے دو طرح کی بارشیں ہوتی ہیں جب پانی گرتا ہے ایک وہ بارش ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ گر رہی ہوتی ہے ڈیزلنگ سے ایک بارش ہوتی ہے تیز سے بارش ہوئی جو محکمہ موسمیات کے لوگ ہیں اور جو فصلوں کو اور زمین کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی بارش اگر زمین کے پانی کی سطح بڑھانی ہو تو وہ بارش ہوتی ہے جو آرام آرام سے برستی ہے کیوں اس کو ابزاو ہونے کا موقع مل جاتا ہے یہ جو تیزی سے برستی ہے نا یہ گرنے کے بعد فوراں ڈرین ہونا ہوتا ہے پانی نے گٹروں سے ندی نالوں سے ہوتے ہوتے زمین ابزاوب ابھی کیا نہیں ہوتا سارا پانی جونسا وہ ڈرین ہو جاتا ہے ڈرین آؤٹ ایک طاقتور ریلیشن وہ ہے جس میں محبت کبھی بھی تیزی سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے محبت ہمیشہ مناسب ہونی چاہیے احساس کی شکل میں ہونی چاہیے کیر کی شکل میں ریسپیکٹ کی شکل میں ویلیو دینے کی شکل میں ہونی چاہیے اور یہ جب بھی وہ ڈیزلنگ کی طرح کی ہوگی نا تو یہ اپنی جگہ بنائے گی یہ ابزاوب ہوگی اور کہیں وارٹر لیول اپ ہو جائے گا یہ وارٹر لیول اپ ہوگا تو چاہتے نہ چاہتے بانڈنگ مضبوط ہو جائے گی دوسرا یاد رکھئے گا ایک اچھا ریلیشن جونسا ہے یہ بڑا ایک اچھا جملہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا آپ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی باغ اور بہار کی مانت ہونے چاہیے ہم کا ریلیشن کیسا ہونے چاہیے باغ اور بہار کی مانت ہونے چاہیے وہ باغ جس پہ بہار نہیں آتی کس کام کا اور وہ بہار جو باغ تک نہیں جا سکتی وہ کس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے ہم انتظار کر رہے ہیں اگلا ٹھیک کو اگلے میں ٹھیک ہوں اگلے نے کبھی نہیں ہونا یہاں پروگرام سننے نا آپ آج بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ آغاز میں نے کرنا ہے آج بیٹھ کے فیصلہ کریں میں سیشنز دے رہا ہوتا ہوں میرٹل لائف کے اگر فیملز ہوں میں انہوں نے کہتا جی آن کریں سارے فون اپنے کریں اپنے ہزبنڈ کو کال اور دل سے ایک دفعہ محبت سے اظہار کریں ہمارے ہاں اظہار قتم ہو گیا خدا کی قسم ایکسٹر مارٹل افیر پر لوگوں کو شرم کوئی نہیں آتی اپنی بیوی سے محبت کرنے کو لوگ شرم سمجھتے ہیں تو کتنا بڑا ستم ہوا سہی بلکل ٹھیک شاہ جی آپ کہہ رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے بات کی تھی مچورٹی کی اس تعلق میں اس رشتے میں تو مچورٹی کا لیول کب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ لیول آگے مچورٹی کا جس کی وجہ سے غلطیاں ختم ہو جائیں اچھا دیکھو میری بات سنو جو مچورٹی ہے نا وہ ہر شعبے کی مختلف ہوتی ہے اچھا کیسے دیکھو آپ پروگرام کو ہوسٹ کر رہی ہو میں گیسٹ ہوں ٹھیک ہے ہماری اس کام میں ایک مچورٹی ہے وہ پریکٹس سے آئی ہے سیکھنے سے آئی ہے لرننگ سے آئی ہے ایک سپوئیر سے آئی ہے کل کا میڈیا کا بچہ اگر تم بیٹھا دو یہاں پر یہاں جو کبھی ٹی وی پر آئے ہی نہیں ہے اس کو گیسٹ بنا کے بھی کیا ہاتھ کام پیں گے بلکل اس کا مطلب ہے وہ اس کام میں امیچور ہوگا زندگی کے کچھ ایریاز ہیں یہ سوال کچھ لوگ کے پاس ہوتے ہیں اچھا کچھ لوگ ریلیشنز میں بڑے امیچور ہوتے ہیں ان کی بنتی بھی جلدی ہے محبت ایسے کر کے ہوتی ہے لڑائی بھی ایسے کر کے ہوتی ہے چوتھے دن نئی محبت ہو جاتی ہے چوتھے دن جونسی لڑائی ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ جس کا پروفائل جلدی محبت ہونے کا اور جلدی الادگی ہونے کا اسے شادی نہیں کرنی چاہیے اس کو کم از کم مکل ہے مائکرو ویم میں رکھے گرم کرو سیکہ دلاؤ اس کو اتنا عرصہ کم از کم مچور ہونا چاہیے کہ وہ ایموشنلی اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی ریلیشن بنانے کے بعد نبھا سکے بلکل شاہ جی آپ کی بات کو آگے لے کر چلوں گے آپ نے یہاں پر بات کی دوسرے رشتے جو اردگرد میاں بیوی کی ہوتے ہیں ان کے انفلونس کے بارے میں تو پرائیویسی یہاں پر کتنی اہمیت کی حامل ہے اگر پرائیویسی کی بات کریں میاں بیوی کی دیکھو میری بات سنو بڑا مزے کا ٹاپک تم نے ادھر شیئر دیا میرے مطابق یہ دنیا کا واحد ریلیشن ہے خوبصورت ریلیشن ہے جس میں میاں بیوی اور تیسرا اللہ ہے صحیح پرائیویسی کا لیول یہ ہونا چاہیے میں اس ریلیشن کو شرمناک سمجھتا ہوں جس میں صلح کرانے کے لیے مام و چچوں کو ڈالنا پاڑا ہے میں اس ریلیشن کو نہ میری ہمدردی ہے دل سے ہمدردی ہے جس میں کانسلرز کوچ سائکولوجسٹ سیکیٹریسٹ آ کے سمجھا رہے ہیں کہ بی بی تم ٹھیک ہو جو صاحب جی آپ ٹھیک ہو جائیں جس میں دوسرے میں انکاری نہیں ہوں دیکھو صلح کروانا بھی ایک ثواب کا کام ہے لیکن ریلیشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دو میں رہے جگڑا ہے دو میں رہے محبت ہے دو میں رہے اگر یہ محبتیں ہو کے کبھی دو میں ہی تھا دیکھو دو کو ہوتی ہے محبت اور دنیا کی مخالفت پیٹا چہتائے بابے مامے ابانی مندہ پہ آ دون سارے زمانے سے لڑکے دو کٹھے ہو جاتے ہیں پھر جب وہ دو کبھی لڑتے ہیں تو کسی کی کیا مجال کے درمیان میں کوئی آئے اگر دو نے مل کے فیصلہ کیا تھا یہ کٹھے ہونا ہے تو الیدہ ہونے وقت یا لڑائی کے وقت کو درمیان میں ڈال کے مشورے دے رہا ہو تو غیر مناسب لگتا ہے یہ دو کی ہی اجازت سے کوئی تیسرا آتا ہے ورنہ اگر دو کی اجازت نہ ہو تو کوئی تیسرا نہیں آسکتا اجازت بھی ہوتی ہے بعض وقت میں لائکی ہوتی ہے ہاں ہم دوسروں کو خود فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ تیسرا انوال اچھے شاہ جی آپ نے یہاں پہ بات کی تھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی اس شادی کے حوالے سے اگر arrange marriage ہو یا love marriage ہو اور آپ نے کہا کہ arrange marriage جتنی بھی ہیں اس میں 32% جو ایک آپ نے percentage بتائی تھی تو اس میں کیا اثر پڑتا ہے اور کون سی best کے حوالے سے یا اگر دیکھی جائے کون سی بہتر ہے دیکھو میں کم از کم شرحی طور پر ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا بلکہ کہ لڑکی لڑکے کو ایک دوسرے کو جاننا یا سمجھنا برا نہیں لیکن خدارہ والدین اتنی اجازت ضرور دیں کہ بچہ بچی ایک دوسرے کو تھوڑا سا سمجھ یا پرک سکیں یا ایک ملاقات یا کچھ ایسا رابطہ کم از کم منم ضرور ہو جس میں ایک دوسرے کو جان تو سکیں خدا کے بندو تم تو سوٹ تم نے اگر پہننا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہو مجھے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا پھر جا کے تم شادی پر گانا لگاتے ہو تینوں سوٹ سوٹ کرتا یعنی کہ تم نے تو ایک گانا لگانے کے لیے ڈی جے والے کو اس سے پہلے بھی سوٹ کتنے چیک کی ہوتے ہیں اگر مزاج سوٹ نہیں کرتے اس کیوں کو بات کرے نا عادتیں سوٹ نہیں کرتی انداز سوٹ نہیں کرتا سویسٹیکیشن سوٹ نہیں کرتی اٹیکیٹ سوٹ نہیں کرتے تو شادی نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ اگر کلک نہیں کرتی چیز تو شادی نہیں ہونی چاہیے آپ نے وہ چیز جس کی لائف ایک سال ہے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا جس کے ساتیس پینتیس پچاس سال گزارنے نسلیں بنانی ہیں سوٹ نہیں کرتا تو شادی کیسے ہونی چاہیے